بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اکثر آپ لوگ سنتے ہیں یہ آپ کا واسطہ بھی پڑتا ہے کوئی کیس تحصیل دار صاحب کے پاس ایسی صاحب کے پاس بسٹرک کلیکٹر صاحب کے پاس چلتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد فیصلہ یہ آتا ہے کہ یہ کیس سیول کورٹ کا یعنی دیوانی عدالت کا بنتا ہے آپ اپنا کیس وہاں لے جائیں اسی طریقے سے سیول کورٹ میں کیس چلتا ہے تو کچھ عرصے بعد وہاں سے فیصلہ آتا ہے کہ یہ ریوینیو اتھارٹیز یا ریوینیو کورٹ کا کیس ہے یہ کیس آپ وہاں لے جائیں تو ایسا کیوں ہے کہ کیس آپ ایک فورم پہ لے کے گئی ہیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ اس فورم کا نہیں یہ دوسرے فورم کا کیس بنتا ہے تو اس میں اس کی بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے ادھر دو طرح کی زمینیں ہیں ایک وہ زمینیں ہیں جن کا ریکارڈ محکمہ مال کے پاس ہے دوسری وہ زمینیں ہیں جن کا ریکارڈ محکمہ مال کے پاس نہیں ہے جن کا ریکارڈ محکمہ مال کے پاس نہیں ہے ان میں کوئی بھی ایشو جب ہوگا تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ جائے گا کیس سیول کورٹ میں کیونکہ اس کے ساتھ محکمہ مال کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ زمینیں کہ جن کا تعلق محکمہ مال کے ساتھ ہے جن کا ریکارڈ محکمہ مال کے پاس ہے وہاں کوئی بھی ایشو پیدا ہوگا تو پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کیا قانون کے اندر اس معاملے کو محکمہ مال نے ڈیل کرنا ہے یا محکمہ مال نہیں ڈیل کر سکتا اگر تو محکمہ مال کی ڈومین میں اس کی جورسٹیکشن میں وہ معاملہ آتا ہے تو پھر وہ سیول کوٹ میں نہیں جائے گا اور اگر نہیں آتا تو دین وہ سیول کوٹ میں جائے گا اب وہ کون سے معاملات ہیں جن کو محکمہ مال سن سکتا ہے یا اس کی افسران سن سکتے ہیں اور کون سے معاملات کو نہیں سن سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی ایسا ایشو جو ریکارڈ سے متعلقہ ہے کہ ڈاکومنٹس کے اندر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو درست کرنے کا اختیار محکمہ مال کے افسران کے پاس ہے آپ انہی کے پاس معاملہ لے کے جائیں گے وہی اس کو سنیں گے ریکارڈ چیک کریں گے بیانات اگر کسی کے لئے نئے ہیں تو بیانات ریکارڈ کریں گے اور اس کے بعد اپنا وہ حکم اس پہ دے دیں گے اگر آپ ریکارڈ کی درستگی کا معاملہ سیول کورٹ میں لے کے جائیں گے تو وہ اس کی سمات نہیں کرے گی عدالت آپ کو اس طرف بیج دے گی اسی طریقے سے جب آپ کی تقسیم کا معاملہ ہے ذریعی زمین کی تقسیم کا معاملہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ذریعی زمین کا اختیار صرف محکمہ مال کے افسران کے پاس ہے جو دوسری زمینیں ہیں جس پہ ریائشیں تعمیر ہو چکی ہیں یا جو اربن جو شہری زمینیں ہیں ان کے معاملات وہ نہیں دیکھ سکتے وہ سیول کورٹ دیکھے گی تو آپ نے تقسیم کا معاملہ ہے تو وہ بھی انہی ریوینیو اتھارٹیز کے پاس لے کے جانا ہے سیول کورٹ میں نہیں لے کے جا سکتے اگر آپ وہاں لے کے جائیں گے تو وہاں سے ریجپٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے زمینوں کی پیمائش کا معاملہ ہے آپ نے ڈی مارکیشن کروانی ہے تو اگین آپ جائیں گے محکمہ مال کے پاس دوسری سائٹ پہ نہیں جا سکتے اب اس میں امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں ہیں یہ ہیں اوپن اینڈ شٹ کیسز جو سیمپل کیسز ہوتے ہیں جس میں اتنی لمبی چوڑی جو جوڈیشل کاروائی ہوتی ہے وہ نہیں چاہیے ہوتی تو جو سیمپل پروسیڈنگ جس میں ہوتی ہے وہ معاملات جاتے ہیں محکمہ مال کے پاس اب محکمہ مال کے میں افسران چاند ایک درپتہ دوں تحصیل دار اسسٹنٹ کمیشنر اسسٹنٹ کلیکٹر اسی طرح سے ڈسٹرک کلیکٹر پھر کمیشنر پھر ٹاپ پہ بورڈ آف ریوی میں تو یہ انہیں کی ہائرارکی ہے کہ جب آپ کا ایک فورم پہ آپ کا مسئلہ حال نہیں ہوا تو ایمن دین آپ سیول کورٹ میں نہیں جا سکتے بلکہ اس سے اوپر کا جو فورم ہوگا اسی محکمہ مال کے جو افسران کے فورمز ہیں تو آپ اس سے اوپر والے فورم پہ چلے جائیں گے جب وہ سارے یوز ہو چکے ہوں گے دین آپ اس طرف عدالتوں کی طرف آ سکیں گے اس سے پہلے نہیں آ سکتے یہاں جو انتہائی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا جو سمپل کیسز ہیں جس میں زیادہ پیچیدگیاں نہیں ہوتی وہ یہ ڈیل کر سکتے ہیں لیکن جو کمپلیکیٹڈ کیسز ہیں جس میں ڈسپیوٹ ہو دوسری طرف سے پارٹی اتراز کرے اس میں پروپر ثبوت چاہیے ہو اس میں پروپر بحث ہونی ہو اس میں گواہان چاہیے ہو اس میں ان پر جرہ ہونی ہو لمبی چوڑی پروسیڈن ہو تو پھر اس کا اختیار میکمہ مال کے پاس نہیں ہے وہ معاملات چلے جائیں گے سیول گوٹی اس کی مثال یہ ہے کہ ایک ہے کہ وراست کا انتقال درج ہوئے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے آپ نے اس کو درست کرانا ہے وہ تو درست کر دیں گے لیکن ایک ہے کہ وراستی انتقال میں چار بچوں کا نام ایڈ کیا گیا ہے ایک پانچواں شخص آ گیا ہے وہ کہتا ہے میں بھی وارث ہوں میں بھی انہی کا بھائی ہوں وہ باقی بھائی انکار کرتے ہیں وہ کہتا ہے یہ ہمارا بھائی نہیں ہے اب آ گیا ٹائٹل کا ایشو کہ وہ جو پانچواں بندہ آیا ہے آیا وہ واقعی ان کا بھائی ہے یا نہیں ہے وہ بھی وراست میں حصہ دار بنتا ہے یا نہیں اب یہ معاملہ ہے کہ جس کو یہ ڈیل نہیں کر سکتے ہیں محکمہ مال مجھے یہ معاملہ جائے گا کہ در سیول کورٹ کے اندر اس میں سمپل یہ بات ہے کہ جب ملکیت کا ایشو پیدا ہو جائے تو وہ ملکیت کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو یہ ڈیل نہیں کر سکتے وہ سیول کورٹ ڈیل کرتی ہے ٹائٹل کا ایشو یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی تقسیم کی کاربائی بھی چل رہی ہو اب تقسیم مکمل طور پر ذریع زمین کی وہ ریوینیو آفیسر نے کرنی ہوتی ہے لیکن اگر ادھر بھی ملکیت کا تنازہ کسی طرح کا سامنے آ جائے تو ٹیمپریری لی اس کو ہولڈ کر دیا جاتا ہے تقسیم کی کاربائی کو پہلے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا معاملہ سیول کورٹ میں لے جائیں وہاں سے ملکیت کا تنازہ حل کریں اس کے بعد تقسیم کی کاربائی کو کنٹینیو رکھا جائے گا اب اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ یہ جس ایکٹ کے تحت یہ سارا مکمہ مال آپریٹ کرتا ہے وہ ہے لینڈ ریوینیو ایکٹ نائیٹین سکسٹی سیمن اب اس کے تحت یہ جتنے افسران ہیں انہیں ریوینیو آتھارٹی یا ریوینیو آفیسرز کہا جاتا ہے جبکہ ایک دوسرا ایکٹ ہے جو ہے ٹینینسی ایکٹ ایٹین ایٹی سیمن جس کے تحت جو رینٹ پہ زمینیں دی جاتی ہیں ذرعی زمینیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے وہ ایکٹ ہے ایٹین ایٹی سیمن کا ٹینینسی ایکٹ اس کے تحت بھی یہی افسران ہے جنہیں ریوینیو آفیسرز جن کے نام بھی میں نے پہلے لیے لیکن یہ جب اس ایکٹ کے تحت کام کرتے ہیں قرائے پہ دی گئی زمینوں کے معاملات سنتے ہیں تو اس وقت انہیں پھر ریوینیو کوٹ کہا جاتا ہے جب لینڈ ریوینیو ایکٹ کے تحت کام کرتے ہیں پھر ہی نہیں کوئی ریوینیو آفیسر لیکن عرف عام میں کوئی بھی معاملہ ان کے سامنے جب ہو تو یہی کہا جاتا ہے کہ ریوینیو کوٹ میں ہمارا کیس جان رہا ہے تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس بات کا تائین کرنا کہ جو ہم کیس لے کے جا رہے ہیں ریوینیو آفارٹی کے پاس یا سیول کوٹ کے پاس پہلے یہ تائین ہو جائے یہ ان کا بنتا بھی ہے یا نہیں تاکہ وہاں محنت ٹائم پیسہ وہ بچایا جا سکی اب دو سال کیس چلے تین سال کیس چلے اس کے بعد آ جائے جواب کہ یہ ان کا بنتا ہی نہیں ہے اب سیول کوٹ میں اگر جائے گا وہاں سے اس بات پہ ریجیکٹ ہوا تو آگے اپیل ہو جائے گی وہاں پی ہو سکتا ہے ریجیکٹ ہو جائے اسی کو صرف یعنی اس کو ایکسپٹ کرانے کے لیے کہ سیول کوٹ کی جورسٹکشن ہے یہی چلتا رہے ہائی کوٹ میں بھی معاملہ چلا جاتا ہے ہائی کوٹ بھی کہہ دیں نہیں ہم نہیں سن سکتے پھر آپ پانچ سال دس سال کی محنت کے بعد دوبارہ ادھر آئیں جو ریوینیو آفیسر ہے اس کے پاس تو اس لیے بہتر ہے کہ پہلے اس پر ورکنگ کر لی جائے پتہ ہو کہ ہم نے جانا کی دیر ہے اسی طریقے سے ایک اور بھی عدالتوں کا فیصلہ موجود ہے کہ اگر آپ کی کوئی ریکارڈ کی بھی درستگی ہے تو وہ تو مکمل اختیار ہے انہی کا ریوینیو آفیسرز کا لیکن اس میں بھی کوٹس یہ کہتی ہیں کہ اگر ایک غلطی بہت پرانی ہو چکی ہے مثلا وہ بیس سال سے زیادہ گزر گئی ہیں اس غلطی کو تیس سال چالی سال پچاس سال پرانی غلطی ہے تو اس کو اگر درست کرانے تو پھر ان کوئی اختیار نہیں ہے ریوینیو آفیسر کو کیونکہ یہ بہت پرانا میٹر ہو چکے تو اب اس کو آپ سیبل کورٹ میں لے کے جائیں گے سیبل کورٹ ہی اس کی اوپر فیصلہ کرے گی اور حکم دے گی اپنا تو یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے کیونکہ یہ کافی کنفیوزنگ ٹاپ بھی ہوتا ہے اکثر سوالات بھی آتی ہیں کہ جناب ہمارا کیس فلا جگہ چل رہے اب فیصلہ آگیا ہے کہ یہ آپ سیبل کورٹ میں لے جائیں یا سیبل کورٹ نے کہا ہے کہ ادھر لے جائیں ایک بالکل نورمل بات ہے لہذا اس پر ایک پر ورکنگ کی اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم نے کدھر لے کے جائے موسیقی